مہترم ناظرین السلام علیکم ناظرین السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف بن جاتا ہے مگر مرنے کے بعد بھی تین چیزوں کا سواب جاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں دیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہٹلائنس پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ و سبک دوشی کے حد عمر میں اضافے کے اعلان پر ریاستی وزیر ویملہ پریشان تریڈی و دیگر وزرہ و سرکاری ملازمین تنظیموں کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے کیا سی ایم کیسی آر کا شکریہ جائنل ایکٹ پر پولیس عہدداروں کے لیے زلیہ دالت میں شور بیداری جلاس کا احتمال مختلف ججز کا خطاب نئے سال کے ججنے کے لیے اجازت لازمی شراب کے دکانوں کے لیے اوقات کا اعلان ہدایت کی خلاف وردی کرنے پر خانونی کاروئی پولیس کمیشنر کارتیکیہ کا صحافتی بیان مسلم نوجوان کی جانت سے ایپا عقدت مندوں کے لیے تام کا احتمال گنگا جمنی تہذیب کی مثال مرکزی حکومت کے قیسان مخالف خوانین و پارلیمنٹ کا سرمایہ سیشن کا انقاط نہ کرنے کے خلاف شہر میں کانگریس پارٹی کی جانب سے زوردار اہیتے چارج اب برتے خبروں کی تفصیل کی جانب الارس کو برخواست کرنے کے اعلان پر زلے بھر میں ریال اسٹیٹ تاجرین کی جانب سے جیشن کا ماحول غریب افوامنے کی مٹھایا تقسیم افوامنے لی راحت کی سانس ریاستی حکومت کی جانب سے الارس کے اعلان کے بعد سے ہی پوری ریاست میں ایک احتجاج کا ماحول بن گیا اور کئی ماہ سے یہ احتجاج ہر زلے میں جاری رہا زلے نظام آباد میں بھی ریجسٹری دفتر پر ہر روز افوام و ریال اسٹیٹ تاجرین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری رہا جس میں کئی نوجوان ریال اسٹیٹ تاجرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بلا آخر حکومت نے بھی افوام کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے الارس کو برخواست کیا جس پر ریاست بھر میں افوام نے جشن منایا نئے کلیکٹرڈ عمارت ڈبل بیٹر مکانات اور اخلطی اخامتی سکول کے تعمیری کام کا زلے کلیکٹر نے لیا جائزہ زلے کلیکٹر سی نارنڈیڈی نے کل نئے کلیکٹرڈ عمارت کے علاوہ ڈبل بیٹر مکانات اور اخلطی اخامتی سکول نزد عیدگاہ اہل حدیث کے تعمیری کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے متعلقہ حدداروں کو ہدایت جاری کی گئے جلس جل تعمیری کام مکمل کیے جائے حلقہ سملی نظام آباد میں ڈبل بیٹر مکانات کے تعمیری کام کئی سال سے انجام دیے جارے ہیں زلے کلیکٹر نے تعمیری کاموں کو تیز رفتار انجام دیتے ہوئے مکمل کرنے کی ہدایتی نظام آباد اربن میں ایک ہزار پانسو ڈبل بیٹر مکانات تعمیری کئی جارہے ہیں جس کے لیے تیس ہزار درخواستیں موصول ہونے پر ریوینی محکمے کی جانب سے درخواستوں کی تنقی کی جارہے ہیں زلے کلیکٹر سین آرنڈیڈی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے انجام دہی کے لیے فنڈ کی جوائے کے ساتھ ساتھ تعمیری اشعہ کی سربراہی عمل میں لائی جارہے ہیں تعمیری کام جلد مکمل کی جائے انہوں نے نئے کلیکٹر کی عمارت میں فرنیچر سربراہ کرنے کے حکمات بھی دیئے نئے کلیکٹر کی عمارت کے تعمیری کام مکمل کر لیے گئے ہیں افتتہی تقریب کی تارخ کا کسی بھی وقت اعلان کیا جا سکتا ہے زلے کلیکٹر سین آرنڈیڈیڈی نے عید کا اہل حدیث درم پوری ہیلس میں زیر تعمیر اقلتی اقامتی ہاسٹل کے تعمیری کاموں کا بھی معاینہ کرتے ہوئے تعمیری کام جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایتی زلے کلیکٹر کے عمارت منسپل کمیشنر جتیشوی پارٹل آرنڈ بی ایس سی راجشوریڈی ڈی آر ڈی او روی کمار اور دیگر موجود تھے نوجوان ہی ملک کا مستقبل نوجوان مدلسی کورپیٹر محمد علی باغبان کی قیادت میں ڈیویزن نمبر 51 میں ترخیاتی کام تیزی سے جاری پانچ لاکھ کی لاغت سے مزید ترخیاتی کاموں کا ہوا آج آغاست عوام خوشی کی لہر نوجوان و حرکیاتی مجلسی کورپیٹر ڈیویزن نمبر 51 محمد علی باغبان کی قیادت وہ رہنمائی صلاحیتوں کے اچھے استعمال کے سبب علاقے میں جو کام گجشتہ کئی سالوں میں نہیں ہوئے وہ آج ہو رہے ہیں علاقے میں موجود برکت پورا چور آہتہ گاجل پیٹ چلکمہ ٹیمپل کے پاس کلوٹ کی تعمیر کے لیے مقامی کام کا ایک عرصے سے مطالبہ تھا لیکن جس پر آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی لیکن محمد علی باغبان کی کامیاب نمائل لگی کے سبب پانچ لاکھ دس ہزار کی لاغت سے آج تعمیری کاموں کا آغاز کیا گیا اس موقع پر مجلسی کاروپیٹر محمد علی باغبان نے کہا کہ علاقے میں مستقبل میں اور بھی ترخیاتی کام انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ ان کے میاد میں عوام کو ہر بنیادی سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا اور اگر عوام کو کوئی مسائل درپیش ہونے پر وہ ان سے رابطہ پیدا کریں اس کلوٹ کے تعمیری کام کے آغاز تقریب میں مقام نوجوان توصیف علیاز باغبان، رزوان، عمر، مطین، اکرم و دیگر موجود تھے اس موقع پر انہوں نے صدر مجلسی الہاد اسدود نویسی مخامی امیلے بیکالا گنش گپتہ و بالدی کمیشنر جتیشوی پارٹیل سے ادھار تشکر گیا نئے ریجسٹیشن تاریخ کار کی منسوخی و الارس کی خلاف جاری محیمے ظلے سطح پر اہم کردار ادا کرنے والے نوجوان ریال اسٹیٹ تاجر وہ کانگریس خائد زیا احمد کی شہر کے مختلف مقامات پر تہنیتی تقریب کا احتمام زیا احمد اس نوجوان ریال اسٹیٹ تاجر کی مسحصل جستجو کے سبب ظلے میں الارس کے خلاف اہتیجات برخرار رہائے اور آج مختلف ریال اسٹیٹ تاجرین و عوام کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر ان کی تہنیتی تقریب کا احتمام کرتے ہوئے گلپوشی و شالپوشی کی گئی اس موقع پر انہوں نے تمام عوام جنہوں نے اس محب میں ان کی تائد کی اور مسحصل ہر روز احتجات میں شرکت کی ان تمام کا شکریہ دا کیا ساری عوام کو پریشانی آنے والی تھی الارس رہنے سے ہر ایک فلارڈ بھی جو نان پرمیشن ہے جو پہلے کئی سو دفعہ جو رئیشتی ہو چکا تھا اس کو رئیشتی نہیں کرنے کا خانون لائی تھی ایک پیارس گورنمنٹ جس کا جواب عام پبلیق نظام آباد، ہیدر آباد، مرنگل، خمم ہم سارے ہی ڈیسٹرگوں سے جواب دیئے دھرنے میں بیٹھ کے اور سب سے زیادہ دھرنا الحمدللہ نظام بات سے شروع ہوا اور احتجات نظام بات سے شروع ہوا ہر چیز میں نظام بات ابھی بھی آگے ہے انشاءاللہ آگے بھی آگے رہے گا اور میں یہ بات بتاتا چلوں پبلک میں کہ یہ جو کالا خانون لائی گیا تھا یہ حکومت کو کیانسل کری نہیں کیانسل کروایا گیا اس لئے کیانسل کروایا گیا کہ ہر عام و خاص پبلک کا نقصان تھا اس میں اور صرف اور صرف گورنمنٹ کا ہی ریوینو تھا لہٰذا اس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ خانون کو کیانسل کر رہا اور اس میں ساری ہی عوام پریشانی میں آنے والی تھی اور ریالیسٹرگ ایک ایسا بزنس ہے آج کل ہر عام و خاص اپنی کر رہا ہے جس کو ہر ایک اتنی کا کاروبار ریالیسٹرگ کے کاروبار سے جڑاوا رہتا ہے اور وہ کاروبار ریالیسٹرگ میں جب پیسہ آتا اسی کے بعد سے دوسرے کاروبار چلنا شروع ہوتے ہیں لہٰذا آج یہ عوام کی جیت ہے اور ہمارے اتجاز کی جیت ہے اور انشاءاللہ ایسے خانون دوبارہ نہیں آنا اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارے جو پبلک جو ساتھی اور جو ریسیلر ساتھی ہے اور ساری میڈیا تلکو میڈیا وی سکس اور اردن نئے سال کے جشنے کے لیے اجازت لازمی خواہیت کی خلاف ورزی پر نظر اکنے بیس خصوصی ٹیموں کی تشکیل کمیشنر آف پولیس کمیشنر آف پولیس کارتکہ نے علامیات جاری کرتے ہوئی بتایا کہ نئے سال کا جشن منانے کے لیے مطالقہ پولیس سے اجازت حاصل کرنا لازمی ہے انہوں نے کہا کہ آرکے ایکسٹرا ڈی جے ساؤنڈ سسٹم کے احتمام کے لیے اجازت حاصل نہ کرنے پر خانونی کاروائی کی جائے گی کمیشنر آف پولیس کارتکہ نے بتایا کہ نظام باز شہر کے حدود میں نئے سال کی شب خواہیت کی خلاف ورزی پر نظر رکھنے کے لیے پولیس کی بیس خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں رات بارہ بچ کر تیس منٹ کے بعد سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کی اجازت نہیں رہے گی گاڑیوں کو تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے اور سڑکوں پر ہنگامہ کرنے سخت کاروائی کی جائے گی جشنر کے نام پر عوام مخامات پر شراب نوشی کرنے والے اناثر کو گرفتار کر لیا جائے گا کمیشنر آف پولیس نے نئے سال کی شب شراب اور سندھی کی دکانات کھلی رکھنے کے لیے مطالقہ پولیسی اجازت کو لازمی خرار دیا ہے انہوں نے عوام بالخصوص نوجوان طبقے سے خواہش کی کہ نئے سال کے جشنر کے نام پر خانون کی خلاف ورزی یا کسی تکلیف کا باعث نہ بنے اصری ٹکنالوجی کے بارے میں کسانوں کو واقفیت حاصل کرنے کی تاقیت کی زلے کریکٹر سین آر انڈڈی رودر مندل میں کسانوں کو شوربیدار کرنے کے لیے بروزے چاہشمبے کو کروشی وگنان کے مخام پر نباد کی مدد سے شوربیدار پروگرام کا انخاط عمل میں لانے پر بحیثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر زلے نظام بات کریکٹر سین آر انڈڈی نے شرکت کر کے آخاز عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ اصری ٹکنالوجی کے تحت کاشت کرنے سے وقت کی بچت ہونے کے ساتھ پیداوار بھی تیزی کے ساتھ ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلے ماہرین کے مفید مشوروں کو بھی مدنظر رکھ کر کاشت کرنے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تاقیت کی اس کے بعد انہوں نے دیگر کمپنیوں سے تعلق اکنے والے زلے مشین کا مشاہدہ کر کے اس کے کام کرنے کے طور تاریخے سے واقفیت حاصل کی اور اس موقع پر زلے ماہرین کی جانب سے کاشت کرنے کے تعلق سے مفید مشورہ دیئے گئے ساتھ ہی یوریا کیڑے مار عدفیات کے استعمال کے تاریخ کار سے جانکری فراہم کی گئی اس پروگرام میں زلے کے زلے اہددار گووین نبات ڈی ڈی ایم نگش زلے ماہرین سدھے سوامی نبین کمار و دیگر نے شرکت کی بودن رکن اسمبلی محمد شکیل آمیر نے آج کانسلر کی فرزن کی نام رکھائی تقریب میں شرکت کا نیک توقعات وابستہ کیے بودن رکن اسمبلی شکیل آمیر نے آج شہر کے رکاز پیٹ کے کانسلر ساویتری گنگدھر گاڈ کے فرزن کی نام رکھائی تقریب میں شرکت کا مبارک بات دیتے ہوئے نیک توقعات وابستہ کیے اس پروگرام میں رکن اسمبلی شکیل آمیر ہمرا ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ خائدین و کارکنان اور عوامی نمائندے موجود تھے ریاستی اسمالی سپکر پوچھرام سنیواز ایڈی کی کاوشوں کے سبب کسام کی کاش کردہ پیداوار کو محفوظ رکھنے کے لیے متحدہ فاصلوں کے لیے گوداموں کی تعمیری کام تیزی کے ساتھ جاری ریاستی اسمالی سپکر پوچھرام سنیواز ایڈی کی کاوشوں کے سبب نصرالعباد منڈل مائلہ رام کے اہاتے میں دو گوداموں کی تعمیر کے لیے ریاستی حکومت کے جانب سے نو کار روپے منظوری عمل میں لانے پر دیزی کے ساتھ کام چاری رہنے کے ساتھ کسانوں کی ترقی کے خواہش رکھنے کے تیزی ریاستی اسمالی سپکر پوچھرام سنیواز ایڈی نے حالی میں بپاس پرلی کے اہاتے میں تین ہزار تین سو میٹرک ٹن کا ذاقرہ محفوظ رکھنے کے لیے گوداموں کی تعمیر مکمل کر کے آغاز عمل میں لانے کے لیے تیار رہنے پر مزید مائلہ رام کی راجہ راجشوری مندل کے پاس پانچ چیکر حکومتی آرازی کو دکھانے پر ریاستی تلنگانہ ویر ہاؤزنگ ٹی ایس ڈبلیو سی کی نگرانی میں نو کروڑ روپے کے مسارف سے دو گوداموں کے تعمیری کاموں کا افتتح عمل میں لائے گیا اسی طرح سے چھہزار ساستو میٹرک ٹن زاقرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دو گودام کی تعمیر عمل میں لائے جانے کے ساتھ حسدار بندی ہمالی پرک پل کی تعمیر جاری رہتے ہوئے سپٹمبر کے اختتام تک تعمیری کام مکمل کرنے کا انکشاف کیا سپٹمبر کے اختتام تک تعمیری کام مکمل کرنے کا انکشاف کیا جامعہ اسمیانیہ میں پیمسٹ فیصر جائداد مقلوہ حکومت کی غفلت و لاپروہی سے یونیورسٹی کا میار اور تعلیم متاثر جامعہ اسمیانیہ میں پیمسٹ فیصر جائداد مقلوہ ہیں اور یونیورسٹی چلائی جا رہی ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے متعید مرتبہ اس بات کا یقین دلائے گیا کہ ریاست تلنگانہ کی تمام جامعات میں موجود مقروہ جاہدادوں پر جل سے جل تقررات عمل میں لائے جائیں گے لیکن اس سلسلے میں کوئی عملی اقدمات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ناصف یونیورسٹی کا میار بلکہ طلبہ کی تعلیم بھی متاثر ہونے لگی ہے جامعہ اس میں آنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے سینتی سال قبل ایک ہزار اکسٹھ جاہدادوں کو منظوری دی گئی تھی لیکن ان میں کسی ایک جاہداد پر بھی تقرر جامعہ اسمانیہ میں ایک ہزار دو سو چھینالیس کا تدرسی عملہ منظورہ ہے لیکن ان میں صرف چار سو ستائیس پر سر قدمت تھے اسی طرح تین ہزار پانسو کے غیر تدرسی عملے کو منظوری دی گئے ہیں لیکن ان میں صرف ایک ہزار تین سو افراد قدمات انجام دے رہے مجموع اعتبار سے جامعہ اسمانیہ کے مختلف شعبوں میں تین ہزار انیس جاہداد مقلوہ ہے اور ان جاہدادوں پر تقررات کے سلسل میں متعید مرتبہ نمائندگیوں کے بوجود کوئی پہل نہیں کی گئی جبکہ ریاستی حکومت کی جانب سے جامعہ اسمانیہ میں صدر سالہ تقارب کے دوران چار سو پندہ تقررات عمل میں لائے گئے تھے اور یونیورسٹی کے شعب اردو میں جہاں انیس جاہداد منظورہ ہے وہاں صرف چار افراد پر مشتمل عملے کے ذریعے کام چلائے جا رہے ہیں اسی طرح دیگر شعبجات میں بھی درکار عملے سے انتہائی کم تداد میں عملہ موجود ہے لیکن اس کے بوجود یونیورسٹی میں مکمل کام انجام دینے کی کوشش کی جا رہے ہیں شہر ہیدراباد وہ ریاست تلنگانہ کی مرکزی جامعہ اسمانیہ میں ہی نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ کی دیگر جامعات کی صورتحال بھی یہیں اور ریاستی حکومت کے تحت موجود یونیورسٹیوں میں عملے کی غلط کو دور کرنے کے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے ہیں جو کہ جامعہ میں خدمات انجام دینے والوں کے علاوہ طلبہ کے لیے بھی مشکل کا باعث ہے لیکن اس کے بوجود ریاستی حکومت کے جانب سے ریاست کی جامعات میں تخریرات کے مسئلے کو نظر انداز کرنے کی پولیسی اختیار کی گئی ہیں جو کہ ریاست تلنگانہ کے شعب تعلیم بالخصوص ریاست میں عالی تعلیم کے لیے انتہائی نقصاندہ ثابت ہونے کے تحت مختلف تنظیموں کے جانب سے متعید نمائندہ گیاں کی جا چکی ہے زلے کامریڈی ایس پی شویطہ ریڈی نے برودے چاہشنبے کو پٹلم پولیس ٹیشن کا سرسری طور پر لیا چائزہ زلے کامریڈی ایس پی شویطہ ریڈی نے برودے چاہشنبے کو پٹلم منڈل کے مقام پر واقع پولیس ٹیشن کا سرسری طور پر معاینہ کرتے ہوئے کہا کہ پٹلم منڈل کے دیگر موضوعات میں موجود ٹرانسفارمر کی چوری میں ملاویس افراد کو فیل فور تحویل میں لینے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک شاپ مالکوں سی سی کیمرے کو نظب کرنے کے لیے کہتے ہوئے کہا کہ تمام افراد رات کے اوخات میں گشت کرنے کے لیے کہا اسی طرح انہوں نے کہا کہ خواتین پر ہو رہے ہیں مظالم کی روک تھام کے لیے شیٹیم کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور شیٹیم کا قیام اکٹوبر دوہزار چودہ میں قیام عمل میں لائے گیا اس شیٹیم کے ذریعے خواتین بالخصوص طلبات پر ہونے والے زیادتیوں چھیڑ چھار شوشل میڈیا کے ذریعے خواتین اور معصوم لڑکیوں کو ہر آسانیوں سے روکنے اور گھرے لو تشدد کی روک تھام کے سیمن میں شیٹی متحرک کی گئی ہیں تاکہ تمام افراد پولیس انتظامے کی مدد حاصل کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گھرے لو تشدد وہ دیگر ہر آسانیوں کی فور ایکسری کرتے ہوئے مجریموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا انکشاف کیا اس پروگرام میں ڈی ایس پی جیپال ریڈی سی آئی چلشکر اسائی سدھیر وہ دیگر نے شرکت کی کرونا کی نئی شکل سے کوئی نقصان نہیں سائنس دان موجودہ ویکسین سے ہی کرونا کی نئی لہر سے بچاؤ ممکن احتیاط ضروری برطانیہ سے آنے والے چھ افراد میں کرونا وارس کی نئی شکل کا پتہ چلنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ وارس قابل علاج ہے موجودہ ویکسین سے اس کا علاج ممکن ہے وارس سے نمٹنے کے لیے میاری دفاعی نظام یہ ہے کہ اوام ماسک پہننا لازمی کرے اور سماجی دوری برخرار رکھے ہاتھوں کو سینٹائزر کرتے رہنا بھی لازمی ہے سائنس دانوں نے کہا کہ کرونا وارس کی نئی لہر سے احتیاط اغنمات سے بچا جا سکتا ہے سائنس دانوں نے تیخن دیا کہ کرونا کی یہ نئی شکل طبی نویہ سے زیادہ سنگین نہیں ہے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں مرکزی وزاد صحت نے منگل کے دن کہا کہ برطانیہ سے ہندوستان واپس ہونے والے چھ افراد کا ٹیسٹ پوزیٹیو پایا گیا ان کے اندر کرونا کی نئی شکل کے علامتیں موجود ہیں یہ اندیشیں پھیلتے جا رہے ہیں ہندوستان اب تک جس مرز کے خلاف لڑ رہا تھا یہ مرز دن بہ دن اس کے لیے مجزد پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تداد میں روزانہ کمی آ رہے ہیں وزراہ صحت نے کہا کہ برطانیہ سے آنے والا وائرس ہے اس کا پتہ ناشنل انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنس آسپیٹل بینگلورو میں ٹیسٹ کے ذریعے چڑھا گیا کئی سائنس دانوں نے اس طرح کی قیفیت پر تشویش کا اظہار کیا لیکن یہ بات کہا ہے کہ اس وائرس سے فوت ہونے والے کی شرح کم ہے حکومت کے پرینسپل سائنٹیفک ایڈوائزر پروفیسر کرشنا سوامی ویجر رگوان نے پریس کانفریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویکسن کی کارکردگی کے مطالق تشویش کی ضرورت نہیں ہے مرکزی حکومت کے پارلیمنٹ سرمائی سیشن منعقد نہ کرنے پر زلی کانگریس کمیٹی صدر مانالا مہن ریڈی کی قیادت میں احتجاجی پروگرام منعقد کر گی وزیراعظم نریندر موڈی کا علامتی پتلا نظرات اشکیا گیا مرکزی حکومت کی جانت سے پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن منعقد نہ کرنے کیلئے اعلان کرنے پر خومی پارٹی کانگریس کے اعلان پر زلی کانگریس کمیٹی صدر مانالا مہن ریڈی کی خیادت میں دیسٹیک یور صدر جے وی یادو کے ہمراہ احتجاجی پروگرام منعقد کر کے نریندر موڈی کا علامتی پتلا نظرات اشکیا اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے بی حکومت کیسانوں کے خلاف کالے ذرہ خوانین کو منظوری دی جو کیسان تفقے کے حق میں سراسل نائنساوی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی بی جے بی حکومت پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ امبانی اور اڈانی اور ملک کے نامور سرمایہ داروں کو مرکز کی بی جے بی حکومت کھیتی میں فرخت کر رہی ہیں جو مرکز کی بی جے بی حکومت اور ٹیارس حکومت دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہونے کے ساتھ ان کی مدد کے طور پر ایم آئیم پارٹی بھی سات دینے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذریخ خوانین کے خلاف کیسانوں کا احتجاج 36 دنوں سے مسلسل جاری اس دوران متعب کیسانوں کی سردی کے سبب ہونے والی امبوات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چونکہ ڈیسمبر کا مہینہ اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں سردی اپنے پورے شباب پر ہے لیکن مرکز حکومت کیسانوں کی تینوں ذریخ خوانین کی منصوخی کی بات کو ماننے تیار نہیں ہونے کے لیے کہتے ہوئے کار کے کاؤنگریس پارٹی کی جوانیت سے اہم ترین فہرست مرتب کر کے ساتنوں میں شور بیدار کرنے کا ان کے شعب کیا کیسانوں کی بات کو ملکز حکومت ملنگا یہ راسترم لوں TRS پارٹی کنگول کندرالوں نے ایتی ویڈا مید ایتی ویڈا 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 ملنگا یہ راسترم لوں چیر پرسن نے مارکٹ کمیٹی میں واقع گودام کے مرمتی کاموں کے پاس بھومی پوجہ انجام دی بودھن میں مارکٹ کمیٹی کے اطراف میں واقع گودام کے مرمتی کاموں کو چیر پرسن واقع مر ارچنا کے ہاتھوں بھومی پوجہ انجام دی اس موقع پر چیر پرسن نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے ذریعہ اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی خیادت میں کیسانوں کے لئے کئی ترخیاتی وفلاحیس کی مات کے تحت ترخی کے جانب گامزان کیا جا رہا ہے اسی طرح سے بودھن اپنے سمالی شکل آمیر کی کامیاب نمائندگی کے تحت مارکٹ کمیٹی میں واقع گودام کے مرمتی کاموں کے لئے بیس لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لائے گئے اور ان کی مدد سے گودام کے مرمتی کاموں کو تیزی کے ساتھ عمل میں لانے کے ساتھ کسانوں کو گودام کی سہولیات سے استفادہ کرنے کا انکشاف کیا مارکٹ یار لو بودھن مارکٹ یار لو مینٹنینس ورک سکندا مارکٹ یار لو سرکاری ملازمین کی تنخواہ سبک دوشی کی حد امر میں اضافہ آٹی سی ورکرز کا بھی احاطہ ہوگا مخلوع جاہدادوں پر فروری میں تخریات چیف نسٹر کا اعلان چیف نسٹر کے چند شکر راؤ نے نئے سال کے تحفے کے طور پر ریاست کے تمام زیمہوں کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ملازمین کی سبک دوشی کی حد امر میں اضافہ کرنے کے ساتھ تمام محکموں میں مخلوع جاہدادوں پر تخریات کے عمل کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے چیف نسٹر نے سرکاری ملازمین کے علاوہ گرانڈینٹس ایمپلائیز ورک چارٹڈ ایمپلائیز ڈیلی ویجز ایمپلائیز فول ٹائم کانٹینجن ایمپلائیز پارٹر کانٹینجنٹ ایمپلائیز ہوم کارٹس آنگنواری ورکرز کانٹیک ملازمین آٹسورسنگ ملازمین آشا ورکرز ویدیا والینٹرز محکم دہی ترقی کے ملازمین اور اعزازیہ حاصل کرنے والے ملازمین وظیفہ یاب اس طرح تمام افراد کو فائدہ پہنچانے والی تنخواہ میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے چیف نسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں تمام اخصام کے ملازمین کی تداد 9,36,976 ہے ان تمام کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا سرکاری ملازمین کے ساتھ کم تنخواہ پانے والے آٹی سی کے ملازمین کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جائے گا چیف نسٹر نے کہا کہ آٹی سی ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کے باعث اگر کورپریشن پر زائد بوچ آئید ہوتا ہے تو اس بوچ کو حکومت برداشت کرے گی تنخواہ میں اضافہ کے علاوہ ملازمین کی سبکدوشی کی حد عمر میں اضافہ ملازمین کی ترخیوں اور تبادلے سروس رولز کی تیاری ریٹائرمنٹ کے دن ہی ملازمین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے جیسے تمام امور کے ایک سوی فروری کے اندر مکمل کرنے کا اعلان کیا چیف نسٹر نے کہا کہ تمام محکموں کی مقلوع جائدادوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے فروری سے تخورات کے عمل کو انجام دیا جائے گا ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے ملازمین تنظیموں کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ساتھ اپنی کمیٹی تشکل دینے کا اعلان کیا ہے چیف سیکریٹری سمیش کمار کی رجت کمار شامل رہیں گے آئیپا اخیدت مندوں کو تام فراہم کر کے زاکر نے اتحاد و ایک جہتی کی مثال خائم کی آنڈرنگر کے دیہات میں آئیپا دکشہ کرنے والے اخیدت مندوں کو موزن اندی پیٹ سے تعلق اکنے والے زاکر نے بروز چوہشنبے کو تام فراہم کر کے ہندو مسلم اتحاد کی بہترین مثال خائم کرنے پر تمام ہندو مسلم افراد بھی مل جھل کر تہوار وہ تقریب منانا ملازمین کے لیے چائلڈ ایک پر شعور بیدار کیم کا انخاط عمل میں لائے گیا زلین زاوباد کی عمارت العدلیہ میں پولیس ملازمین کو چائلڈ جوینل ایک پر شعور بیدار کیم مناخت کرنے کے موقع پر دیگر وکلا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ چائلڈ ایک کے تحت بچوں کو مجرم خرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جوینل ایک کے تحت سولہ سال کے اندرون عمر والے لڑکے کو مجرم نہیں کہہ سکتے بلکہ ان کی نفسیاتی حالات دیکھ کر تربیت فراہم کرنے کا انکشاف کیا اس پروگرام میں جج گوتم پرسات شوکت خان صدیق ڈاکٹر کشا لو وشال نے شرکت کی سکتا کی coresہ روح literally کیا جا کی کبرای جونال اجام حالے Update بها ضرکamily لیک psyche صمت جو نے لیزے اکیوزے پتی سناتی کریکٹ کانسٹ کی انکالی میرزے جیسی ہے جو نے کانکیوزنی بڑا پرنوڑا اکیوزے نے پادر نشانہ کی لیوزنی جار سیٹا ادھرنی من اوڈیٹمنٹس آسو زلا نظمباد کی ونیک نگٹسی تعلق رکھنے والے سابقہ کارپوریٹر لکشمی کو ریاستی محلہ کمیشن ممبر کے طور پر انتقاب عمل ملانے پر انہوں نے ریاستی وزیر علیہ کیسی آر و ریاستی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر متحدہ زلا نظمباد ایمل سی کے قویدہ صاحبہ سے عدو و ادرام کے ساتھ ملاقات کر کے شکریہ پر انہوں نے کہا کہ ٹیارس پارٹی کا قیام عمل ملانے کے بعد ٹیارس پارٹی کی ترقی میں اہم ترین قدمات انجام دیتے ہوئی تین مرتبہ کارپوریٹر کی طور پر منتقب ہو کر عوام کی بہترین قدمات انجام دینے کا انکشاف کیا ملک بھر میں زلا نظمباد حلدی کے بڑے مرکزوں میں شمار کیا جاتا ہے زلے میں حلدی بہت بڑی مغدار میں کاشت کی جاتی ہے زلے سے حلدی ملک کے تمام ریاستوں کے علاوہ بیرونی ممالک بھی منتقل کی جا رہی ہے زلے کی قیسان گزشتہ دو دنوں سے حلدی بورٹ کی قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں ڈی ارون نے انتقابی محیم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد سو دن کے اندر زلے میں حلدی بورٹ کا قیام عمل ملائیں گے جس میں وہ بری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں زلے سے حلدی مال گاڑی ٹرینوں کے ذریعے ٹیمل لینڈوں منتقل کی جاتی ہیں ٹیمل لینڈوں سے بیرون ممالک سپلائی کی جا رہی ہیں زلے کی قیسان ملک بھر میں لاریوں میں لاکر حلدی کو منتقل کر دیں جانے سال دوزار بیس میں حلدی زیادہ مقدار نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ منتقل کی جانے کی اطلاع ہے اقتدام سے خبر نیزے ڈالتے ہیں آنچ کی امزرخے پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ و سبک دوشی کے حد عمر میں اضافہ کے اعلان پر ریاستی وزیر ویملہ پریشان تریڈی و دیگر وزرہ و سرکاری ملازمین تنظیموں کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے کیا سی ایم کیسی آر کا شکریہ جانے لیکٹ پر پولیس عہدداروں کے لیے زلے عدالت میں شور بیداری جلاس کا احتمال مختلف ججز کا خطاب نئے سال کے جشنے کے لیے اجازت لازمی شراب کے دکانوں کے لیے اوقات کا اعلان ہدایت کی خلاف وردی کرنے پر خانونی کاروئی پولیس کمیشنر کارتیکیہ کا صحافتی بیان مسلم نوجوان کی جانت سے یپا عقدت مندوں کے لیے تام کا احتمال گنگا جمنی تہذیب کی مثال مرکزی حکومت کے قیسان مخالف خوانین و پارلیمنٹ کا سرمایہ سیشن کا انعقاد نہ کرنے کے خلاف شہر میں کانگریس پارٹی کے جانب سے زوردار اہیتیں چارج آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی